تو میں عرض کر رہا تھا کہ حکم آئے گا جذبے کی خلاف حکم آئے گا جذبے کی خلاف انبیاء کی خواہش چاہت ہوتی ہے کہ اولاد ہو تاجروں کی خواہش ہوتی ہے کہ تاجروں بہت بڑا مال بہت ہے کاروبار بہت تھیلہ ہوا ہے اور اولاد کوئی نہیں ہے مر جاؤں ہوں تو حکم مذہب کر لیں گی یا وہ چاہتے ہیں تمنا کرتے ہیں اولاد کی کہ اللہ اولاد دے دے تاکہ یہ میرے مال کی وارث بنے کہ انبیاء بھی اولاد چاہتے ہیں مگر اس دین اور اس دین کی امانت کے لئے اولاد چاہتے ہیں جو اللہ نے امانت دے کر بھیجا ہے تو مجھے اندیشہ ہے کہ میرے بعد یہ امانت دوسرے لوگ زائے نہ کر دیں تو مجھے اولاد دے دے اللہ نے زکریہ علیہ السلام کو اولاد دی ہے نوے سالی عمر بیوی کی تھی ایک سو بیس سال کی عمر زکریہ کی تھی یہ ایک سالی خود کیا رہے ہیں کہ اولاد کے ہونے کی تو کوئی ظاہری شکل نہیں ہے اولاد کو نہیں کوئی کوئی ظاہری شکل نہیں اولاد کو ہونے کی لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ اولاد کی ضرورت ہے دین کی امانت کی حفاظت کے لئے اور میں تجھ سے مان جو کہ بھی نامورات نہیں ہوا اولاد چاہیے اولاد چاہیے تو اللہ نے دین بیوی کی عمر نوے سال جی ہے اپنے عمر سے سو بیس سال خود کہہ رہے ہیں جا ہاں کہ بال سب سفید ہو چکے ہیں اور ہٹیاں بلکل گل چکی ہیں ہٹیاں گل گئیں نرم ہو گئیں اور بیوی کا حیل میرا یہ ہے کہ وہ عمر کو پہنچ چکی ہے بانج ہونے سے بھی آگے عمر چلے گئی ہے کوئی ظاہری شکل نہیں اولاد چاہیے مگر اولاد چاہیے اللہ نے دین اولاد تو میں آج کر آتا ہے کہ انبیاء اولاد چاہتے ہیں پھر اللہ تعالی حکم لاتے ہیں زباہ کرنے کا جی ہاں کہیں گے حکم زباہ کرنے کا اولاد کو زباہ کرو گیا یہ کیا ہے آپ حکم دیجئے کہ اس اولاد کو اس اولاد کو دین کے کامیں لگاؤ اس اولاد سے کام دو اس اولاد کو نبوت کی حکمت ہے نبوت کے علم سکھ لاؤ ہاں یہ بات تو سمجھ میں یہ بات تو سمجھ میں سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ ہم نے اس اولاد دی ہے تو نے ہمیں اولاد دی ہے تو اس اولاد کی تربیت کا حکم کر تعلیم کا حکم کر نبوت کے جو کام مجھے دے کر پھنجا گیا ہے وہ کام انہیں سکھلانے کا حکم کر جی ہاں کہ میری اولاد جی ہاں وہ اس کام کو سبھالے آگے اس کا حکم کر اور حکم کیا ہے کہ اولاد کو زبا کرو دیا یہاں جذبہ یہاں حکم ہے اچھے جذبے کے خلاف اولاد کون اچھے جذبہ ہے اور حکم آیا اولاد کو زبا کرنے کا جی کہ اس کو زبا کرو نعوذ باللہ کہ اس حکم پر غور کر لئے جاوے اس حکم پر سوچ لئے جاوے نعوذ باللہ باپ نے بھی یہ نہیں کہا پیٹے سے باپ نے بھی یہ نہیں کہا پیٹے سے کہ اللہ کا حکم ہے آپ اتنے زبا کروں گا یہ نہیں یہ نہیں ہے بلکہ باپ نے بیٹے کو بیٹے کی رائے معلوم کی کہ تم یہ بتاؤ کہ تم میرے حکم سے زبا ہو رہے ہو یا اللہ کے حکم سے سنو تنزبا ہو رہے ہو میرے حکم سے یا یا اللہ کے حکم سے ہاں یہ بھی سمجھنے چاہیے سب کو ہمیں کہ ہم کام کر رہے ہیں کسی ذاتی تعلق کی وجہ سے یا کسی کے دباؤ کی وجہ سے یہ ہاں یہ اللہ کے عمر کی وجہ سے ہم سمجھتے تھے کہ استقامت تو ان کو ہوگی یا اللہ کے عمر کی وجہ سے کام کرے یہ نہیں یہ نہیں کہ ہم فلا کے ساتھ ہیں ہم تو فلا کے دباؤں میں ہیں وہ کام کریں گے تو ہم بھی کریں گے وہ کام نہیں کریں گے تو ہم بھی نہیں کریں گے نہیں ہاں سنو کہ کیوں یہ کام کیوں کر رہے ہو یہ کام کام اللہ کے عمر کی وجہ سے کام کر رہے ہیں اللہ کے عمر کی وجہ سے کام کر رہے ہیں اللہ کے کیا ملے گئے تمہیں ابھی سے کہہ رہا ہے کہ کھیلنے بیٹھے نہیں کیا ملے گئے دل میں تو باز اترے گی نہیں سنو غور سے ایک کام کر رہے ہیں اللہ کے ہمارکی وجہ سے اس لئے فرمایا لا تکونو امعہتن کہ امعہ نہ بنو کہ انتو مجھ لوگوں کے ساتھ ہیں اگر وہ حق پر ہوں گے تو ہم بھی حق پر ہیں وہ اگر غلط پر ہے تو ہم بھی غلط پر ہیں ہم تو بھئی لوگوں کے ساتھ ہیں جی ہاں یہ پبلک کے ساتھ جندہ کے ساتھ یہ کوئی چیز نہیں ہے یہ کوئی کوئی چیز نہیں ہے کہ آدمی اللہ کی اداعات پر اپنی بصیرت سے چلے اداعات پر چلے اپنی بصیرت سے جی ہاں کہ اللہ کا حکم ہے اس لئے کر رہا ہوں یہاں ایک ہے بہاو میں پہنا ایک ہے اپنی قوت سے چلنا اصل تیرنے والا وہ ہوتا ہے جو پانی کی مخالی سم چل کے دکھلا دے تیر کے دکھلا دے پانی کھر جا رہا ہے پانی کھر جا رہا ہے آپ ادھر تیر کے دکھلا ہو جی ہاں اگر پانی کے قوت تیر رہا ہے تو یہ تو پانی کے بہاو سے ہے پانی کے دھکے سے چل رہا ہے یہ بہت کی مثال دے رہا ہوں یہ قسم وہ ہے یہ جو دھکہ لگانے چل دی ہے یہ کہیں گے تو ہم یہ کر لیں گے یہ کہیں گے تو یہ کر لیں گے مولانا علیہ صاحب اگرالے نے مولانا علیہ صاحب کو بلایا آخر وقت میں اب بلاگر یہ کہا کہ یوسف تم اس قام کو میرا کام سمجھ کے کروگے اس قام کو میرا کام سمجھ کے کروگے تو مولانا علیہ صاحب نے کہ نہیں آپ کو کام سمجھ کے نہیں کریں گے آپ کو کام سمجھ کے نہیں کریں گے آپ کو کام سمجھ کے نہیں کریں گے نہیں کریں گے یہ دوبارہ فرمایا کہ یوسف اس قام کو میرا کام سمجھ کے کروگے مولانا علیہ صاحب نے کہ نہیں نہیں آپ کو کام سمجھ کے نہیں کریں گے آپ کام سمجھ کے نہیں کریں گے آپ کام سمجھ کے نہیں کریں گے محمد علیہ صاحب نے ڈانٹ کر کہا غصے میں کہ میرا کام سمجھ کی کرو گے نہیں محمد صاحب نے برد آواز سے کہا نہیں آپ کو کام سمجھ کی ہر کس نہیں کریں گے اسی طرح آپ کو کام سمجھ کر ہر کس نہیں کریں محمد علیہ صاحب نے فرمایا ساتھیوں سے کہ اگر ایک مرتبہ بھی یہ کہہ دیتا مجھے خوش کرنے کے لئے ہی کہہ دیتا کہ ہاں آپ کا کام سمجھ کی کروں گا تو میں سمجھ دیتا کہ یہ کام نہیں کر سکے گا سمجھ دیتا کہ یہ کام نہیں کر سکے گا کیوں کہ میری وجہ سے کر رہا ہے یہ جب میں نے غصے سے پوچھا تو اس نے وہ غصے سے کہا کہ نہیں آپ کا کام سمجھ کر نہیں کریں گے تو میں یہ تبنا لو گیا اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے سے کہتے ہیں ہاں یہ نہیں کہ یہ لوگ یہ کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں تو کیا کہتا ہے یہ ہاں سوال تو اس کا ہے تو یہ خود کنی بسنے رہتے ہیں کام پر یہ تو نہیں کہ لوگ ادھر چلائیں گے ادھر ادھر چلائیں گے ادھر یہ ہاں یہ فرمایا تو میں اس کی مثال دے رہا تھا اس پر بات یاد آئی ہے ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ اللہ کا حکم ہے عاومت میں زبا کرو ہاں یہ نہیں ہے بلکہ فرمایا اپنے معاملے میں خود غور کرو اسمائیل اپنے معاملے میں خود غور کرو میں نہیں کہتا کہ تم زبا ہو جاؤ میرا حکمیں اپنے معاملے میں خود غور کرو تاکہ تمہارا زبا ہونا میری وجہ سے نہ ہو تمہارا زبا ہونا اللہ کی لئے ہو بلکہ تمہارا زبا ہونا ہاں کہ تمہارے زبا ہونا میری وجہ سے نہ ہو بلکہ تمہارے زبا ہونا اللہ کے حکم سے ہو اس لئے یہ نہیں فرمایا کہ مجھے اللہ کا حکم میں آپ کو زبا کرو ہاں کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں زبا کر رہا ہوں نبی کا خواب ہی ہوتا ہے فانظر مادر طرح تمہارے میں خود غور کرو تو بیٹے نے یہ نہیں کہا کہ اب بعد ہی آپ کا حکم کا کیا ہے کہ نہیں بیٹے نے کہا کہ آپ کو جو حکم اللہ کی طرف سے ملا ہے اس کا پورا کیجئے یہ نہیں کہا میں آپ کو حکم کے طابے ہوں یہ نہیں کہا میں آپ کے بلکہ یہ کہا افعل مات عمر کہ جو اللہ کا حکم ہے آپ اسے پورا کیجئے تاکہ بعد یہ ہو کہ یہ زبا ہونا اللہ کا حکم کی وجہ سے ہے بیٹا حکم میں باپ کے طابے نہیں ہے بیٹا حکم میں اللہ کے عمر کے طابے ہے